اس بارے میں خادم صاحب جب ہم پڑھتے ہیں نا پہلی سورہ قرآن میں لیتی کہ غیر المغذوبِ علیہم ورد ذالین تو یہاں یہ ذالین ہیں نا جن کو راہ کئی نہیں پتا ان کا بھی ذکر کیا حالانکہ عام طور پر تو آدمی سمجھتا کہ یار انصاف کی بات تو یہ ہے کہ انہیں جب پتا نہیں تو پکڑ نہیں ہونی تھی مگر اس پر جو میں نے پڑھا نیکال انہیں بہت اچھا کیا کہ جب وہ تلاش حق میں کتائی کرتے ہیں نا پھر ذالین رہ جاتے ہیں جو ہوتا ہے ڈونڈتے نہیں رستہ ملا ان کو ترلہ اپنے فضل و کرم سے بخشے گا کوئیسے علاقے میں رہ رہا کے وہاں دین حق کوئی سنانے والا نہیں پہنچا اللہ ظالم نہیں اس کو رہت ملے گی مگر جن لوگوں کے پاس عالم ہیں قرآن ہیں سارے جان کی چیزیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کو نہیں پڑھنے کی چیزیں ان کا کوئی حضر نہیں غیر المغذوبِ علیہم تو وہ ہوگا جن کو پتا ہے سب پھر نہیں کرتے مرون لوگ ہیں مگر ذالین جو ہیں جو را سے بے خبر اپنی کتائی کی وجہ سے وہ بھی اسی ذمرا میں آتے کیوں نہیں تلاش کرتے ہر چیز کے لیے دور دور کرتے ہو اور یہ بات سوچنے کی کبھی تقریف ہی نہیں کی کہ دنیا میں کیوں آیا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کیسے دنزات ہوگی تو ان کا ناں دوننا بھی خادم صاحب بہت بڑا جرم ہے یہ جھر کا جرم نہیں ہے اکل ملی ہے کان ملے ہیں اگر سنا کرتے سوچا کرتے تو جیسے مصرحی صاحب رحمت اللہ علیہم بڑی ایک پیاری بات کی تھی کہ جگانے والے کا بھی کام ہے کہ وہ آزان دیں مگر جاگنے والوں کا کام ہے کہ اٹھے اگر وہ نہیں اٹھتے آزان پر بھی تو پھر وہ اس کا کیا قصہ ہو رہے ہیں یہ بھی مجرم ہے کیوں نہیں اٹھے تو جب سن رہا ہے کہ عالم بھی ہے قرآن بھی ہے نہیں اس طرف آتے جب اور سب چیزیں جو ہیں کھڑی کھوٹی پرکتے ہیں دو دو آنے کا فیضہ دکانوں پر سوچتے پھر نہیں اس سے لینا مگر دین کے لیے نہیں گھونتے مسجدوں میں جائیں علماء کے پاس جائیں پتا چلا کے لیے میں کوئی فکر نہیں دو دکی اس لیے پھر جائیں گے وہاں یہ وہاں اسی علاہ ہے اپنے طور پر سمجھنے سے کام نہیں چلتا کوئی آدمی اپنے طور پر سمجھتا کہ میں نے سمجھ دیا یہ زہر ہے یہ گوڑا ہے وہ پھر کسی دانہ سے پوچھتا کہ کھانے لگا ہوں زہر تو نہیں ہے جب ہر چیز میں ہم تحقیق کرتے ہیں کیوں نہیں اکل پر ایسا معاملہ جو ایک دو دن کبھی نہیں ہمیشہ کا کہ یا راحت یا صاحب تو یہ طلب پیدا کرنی تھی اس بارے میں جو لوگ جانتے ہیں آپ جیسے جن کو اللہ نے سمجھ دی کہ ان کا کام ہے نا اپنے اپنے حلقے میں چیزیں چلائیں کہ اللہ کے بند ہو مرنا ہے تم دنیا کے نفع نقصان کے بارے میں اتنی جانت پر تال کرتے ہیں آخر کے بارے میں کوئی نہیں سوچ یہ آپ جگہیں پھر نہیں جاگیں گے تو بھوٹیں گے